سر سید کی جو سکسیت ہے اس کے بارے میں اکبر الحبادی کا ایک شیرہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ صدمیں اٹھائے رنج سہے گالیاں سنی لیکن نہ چھوڑا خادم نے قوم کا اپنا کام دیا زمانے کو زورو دلو دماغ بتلا دیا کہ کرتے ہیں یہ کلنے والے کام کچھ اپنا کام کرتے رہے موسیقی موسیقی میں شمونہ تیواری ہوں سر سید نے جو سنی لیل سیٹی بنائی تھی میری خوش نصیبی ہے کہ میں سنی لیل سیٹی کے ہندی ریبارٹمنٹ میں پروفیسر کے روپ میں میں بوسٹڈ ہوں اس سمیں اور گازی پور میں بطور مہمان میں بلائے گیا ہوں اور یہاں آ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سر سید کی جو سکسیت ہے اس کے بارے میں اکبر الحبادی کا ایک شیر ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں کہ صدمے اٹھائے رنج سہے گالیاں سنی لیکن نہ چھوڑا خادم نے قوم کا اپنا کام بتلا دیا زمانے کو زورو دلو دماغ بتلا دیا کہ کرتے ہیں یہ کرنے والے کام چپ چاپ وہ کام کرتے رہے گالیاں سہتے رہے سماج کے تمام طرح کے بیرودھوں کے باوجود انہوں نے قوم کے لیے دیس کے لیے سماج کے لیے راشتر کے لیے جو سپنا دیکھا تھا تعلیم کا سکشہ کا اور اسی لیے ملٹی دائمیسنل پرسنالٹی ہو کر بھی وہ سکشہ کے چھتر میں کام کرتے رہے اور جو انہوں نے پودا لگایا تھا جس کا خواب انہوں نے گازیپور سے دیکھا تھا بلکہ گازیپور میں ہی اسے اسطحپت کیا تھا پہلے اسکول بنایا سائنٹوک سوسائیٹی بنائی اور بعد میں وہی بیج آج برگت کے روپ میں علیگر مسلمین و سڑھی کے روپ میں دکھائی دے رہا ہے جس کی چھایا میں پوری دنیا کی تعلیم علماتیں ہیں تعلیم کی روشنی حاصل کرتے ہیں اور پوری دنیا میں وہ روشنی پھیلاتے ہیں جب آپ نے کہا کہ یہ برہاں سے اٹھا ہے وہ ساری جہاں پہ برسے گا تو وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تعلیم جو ہیں اس کے وہ یہی کام کرتے ہیں سرسید کے علم کی روشنی کو پھیلاتے ہیں اور پوری دنیا میں سرسید کا نام روشن کرتے ہیں سر آخری سوال یہ بدلتے بھارت میں لوگوں کو کیا سندیز دینا چاہے گی دیکھیں بدلتے بھارت میں ہمیں ضرور دیکھنا ہوگا کہ ہندو اور مسلمان کے نظریے سے نہیں بلکہ ہندوستانی اور ہندوستان کے نظریے سے انسان کے نظریے سے دیکھنا ہوگا تب ہی بات سمجھ میں آئے گی کیونکہ کوئی بھی میں نے کہاں ابھی آپ سے کہ سورت جب روشنی دیتا ہے تو کبھی نہیں سوچتا کہ اسی روشنی کہاں جا رہی ہے وہ سب پہ جاتی ہے باری سوتی ہے تو باری کبھی نہیں دیکھتی کہ میری جو باری سے وہ گھاس پہ جا رہی ہے یا مٹی پہ جا رہی ہے وہ سب پہ ملتی ہے اسی طرح سے تعلیم کا سپنا دیکھنے والے سرسید میں جب تعلیم ادارہ کھولا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ اس میں کون تعلیم لے گا جو بھی پیاسا ہے وہ کوئے کے پاس جاتا ہے جو بھی پیاسا ہے اس کی پیاس بھجتی ہے اسی طرح سے جو بھی تعلیم حلم ہے وہ علیگر میں جا کے تعلیم لیتا ہے اور دنیا میں تعلیم کی روشنی کو بھی کھڑتا ہے اور یہ سپنا تھا سرسید کا اور اسی عقیدے کو لے کر ساتھ چلنے کی ضرورت ہے یہ اس دیس کے ہندو مسلمان دو آنکھ ہیں اور ان دونوں کو مل کے رہنا چاہے تب ہی ہمارا ایک کنان بھارت آگے پڑے گا جی سیونٹی ٹو نے مجھ کے لیے ناظرین بھارت